موسیقی ان کو لیے اور ایک مجھے یہ جو ہے نا عرض ہے یہ بار منڈیاں کیوں چل رہی ہیں حکومت نے دفعہ چوالی بھی لگا لی ہے تو دفعہ چوالی کے بوجود بھی سب منڈی کھلی ہوئے ہیں یہ کیا وجہ ہے یہ تو میرا خیال میں حکومت کی بہت جو ہے ناہل بات ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ میرا بانک کر کے تی امو کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور ڈی سی کمیشنر صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور ایس پی صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں یہ میرا بانی کر کے جتنے بار روڈ پر روڈ بند کیا ہوئے ہیں ان کو جو ہے نا اندر منڈی میں لے آئیں منڈی دیکھو خالی پڑی ہوئے ہیں اور بار روڈ دیکھو منڈی سے زیادہ لگی ہوئے ہیں کیوں لگی ہوئے ہیں حقی ہیں جو تی امو صاحب نے بولا ہوئے ہیں جو آدمی نکالے ہوئے ہیں جو سب کو اندر کرو میں یہ کہتا ہوں اور تی امو صاحب یہ اپنی سٹاپ جو ہے نا وہ بار نکال لے ہو جہاں در مال کھڑا ہو پرچہ دے دو جہاں در غیر قانونی منڈی لگی ہو غیر قانونی پر جرمانہ لگا ہو جرمانی مروانی نہیں ہے وہ نہیں ہے کیوں جو ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیئے ہوئے ہیں دو کروڑ سینٹ سیتھلاک روپے جمع کرے گا اگر وہ پورے کرے یا نہ کرے ان کا ٹھیکہ پورے میں یہ کہتا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ منڈی میں چھوڑ لے ہوں پھر اس سے میں پوچھوں گا جب یہ آپ نے کتنے کی ہے اس سال انشاءاللہ یہ دو تین سال گزر جائیں تین سال کے بعد میں ٹی امو کے لیے یہ منڈی چھوڑوں گا پھر ٹی امو کو میں بتاؤں گا ابھی مجھے بتاؤ کتنے پیسے آپ نے کی ہے ہمارے پر تو آپ جو ہے نا بولتے ہو جیرہ پیسے جمع کرو ہم تو جمع کر لیتے ہیں ٹھیکہ لے لیتے ہیں خوہ ازدہ پہ جو میرے ساتھ ہوئے ہیں ایسے حالہ نہ کریں جو اور کسی کے ساتھ ہو جائیں تو وہ توبہ توبہ خون بھی کر لے گا میں یہ کہتا ہوں میں یہ پیغام دیتا ہوں کمیشنر صاحب کو بھی اور اس کو بھی ٹی امو صاحب کو بھی یہ میرہ بانی کر کے بار سے جتنا مال ہے سب اندر لے آئیں یہ میں نہیں بول سکتا ہوں جب اور منڈی لگا لے ہوں میں کونسی منڈی لگاؤں گا میں اس منڈی پر پورا ہو جاؤں کہ اور منڈیاں پر پورا ہو جاؤں یہ غیر قانونی ہے اگر قانون میں یہ ہے کہ آپ منڈیاں لگا لے ہو بار تو ٹھیک ہے میں پھر لگا سکتا ہوں آپ جو ہیں نا بار منڈی کے اجازت مت دے ہو کسی کو سب جتنا مال بر ڈیسوینس میں کھڑا ہوئے ہیں تو اقبالہ میں کھڑا ہوئے ہیں مامازج میں کھڑا ہوئے ہیں باونے میں کھڑا ہوئے ہیں آئیوے میں سرگل میں کھڑا ہوئے ہیں تو یہ اتوار کے جناتے ہیں اتوار سے بات نہیں آسکتے ہیں یہ ہماری بہت کمزوری ہیں کیوں جو ایک تکہدار پورے نہیں ہو سکتے ہیں جو میں ڈیسیو سے اور ڈیپیو سے یہ درخواست کرتا ہوں جو میرے لئے جو ہے نا ادھر جو ہے نا نہ پولیس والے کوئی اتصال خاص ہیں نہ سکوٹی ہیں جو ان کو سبھال لیں میں خود ان کے جر کے میں خود کرتا ہوں ان کو میں خود سبھال رہتا ہوں وہ یہ حق جو ہے نا ڈیپیو صاحب کا ہے جو وہ ہمارے لئے سکوٹی بھیجیں یہ مہربانی کر کے ہمیں سکوٹی دے دیں جو ادھر کوئی شور چرابہ ہو جو ہم اسی وقت ختم کریں جابا جاہاں جو کہہ رہے ہیں میماریاں آئی ہوئے ہیں بڑی مالوں میں ان کے حوالے سے بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں عوض باللہ منشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیماری جو ادھر ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں انہوں نے جو ہینا کنٹرول کیا ہوئے ہیں بینر بنی ہوئے ہیں بینر کی اوپر لکھا ہوئے ہیں ایٹی ایم اے صاحب اور ڈاکٹر صاحب ان کا یہ درخواست ہے جہاں جس نے بیمار مال لائے ہیں منڈی میں تو اس کے ساتھ قانونی کروائی کی جائے گی اور مال زفاد ہوئے گا ابھی در سے جو ہینا وہ مال نہیں لے سکتے ہیں وہ اندر مال جو ہینا وہ نہیں لے آتے ہیں بیمار مال اگر بیمار مال لے بھی آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سب پھر رہے ہیں منڈی میں فوراں اس کو بتا دیتے ہیں اس کو نکالو وہ فوراں باہر نکال کر باہر چلے جاتے ہیں اور باہر مال گھر لے جاتے ہیں بیماری جو ہینا وہ اتنی خاص نہیں ہے باہر پنجاب میں ہوئے گی کوہمارے فرنٹیر میں اتنی نہیں ہے جو شک شبہ آ جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب پھر رہے ہیں اور اس ٹائم میرے پاس ٹی ایم اے کا بھی اسٹاف موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کوہرڈ مویشمنڈی کے حالات اور اسٹریشویشن کے حوالے سے ان کیا کہنے چاہتے ہیں کہ جو ان کی جو میماری آئی ہوئی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہر میماری آئی ہوئی ہے مال میں تو ان کے حوالے سے بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اسٹاف کمپلیٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید امین جانے میں مال منڈی جو آئے کوہرڈ میں جو آئے عید کے دنوں میں ہر جگہ پر منڈیاں لگی ہوئی تھے لیکن مال میں کس قسم کی بیماری نہیں ہے اسپری والے دوائیوں والے آئے ہوئے ہیں اور جس وجہ سے یہ مال پر اسپری بھی کر رہے ہیں جب مال میں ویشی دیکھتے ہیں بیمارے وہ سے منڈی سے باہر نکال دیتے ہیں یہ جو اسپری کے حوالے اسپری بھی یہاں پر ہو رہا ہے جابجاب ٹیم موجود ہے آپ کو کیمرہ مین دکھائیں گے کہ اسپری کے مشینیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان اسپری کے حوالے سے کیا کہتے چاہتے ہیں اور ان کا عملہ کمپلیٹ ہے کی نہیں جی سلام علیکم میرے نام رزوان ہے میں وی اسسسٹنٹ ہوں ہم ڈسٹرک لائیو سٹاک کی طرف سے آئے ہوئے ہیں ہمارے ڈیڈی ایٹس سویل سب کی تاون سے یہ کام ہو رہا ہے ہر چیز کا انتظامات موجود ہے سپری والے ہمارے بندی ہمارے بیرادری والے جتنے ہیں وہ سپری کر رہے ہیں ہمارے خوشالگٹ چیکپوس پر بھی ہمارے بائیو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سپری کر رہے ہیں سماری پر بھی کر رہے ہیں جوزارہ کے علاقے پر بھی ہمارے بائیو کام کر رہے ہیں ہمارے بیرادری والے اور ہمارے کلاس فورد بائیو والے سب ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمارے کام پسل بخش جا رہا ہے یہ بتا سکتے ہیں کہ جو بائے روڑوں پہ جو لوگوں نے منڈیاں لگائی ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ منڈیاں انہوں نے غلط لگائی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں اور جو کہ ٹھکے دار نے سات کروڑ کتنے ساڑھے سات کروڑ پر ٹھیکہ لئے ہیں جس پر انکم ٹیکس بھی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو بار مال میں ویشی بیچ رہے ہیں یہ غیر قانونی منڈیاں میں درخواست کرتے ہیں کہ ان منڈیاں کو ختم کیا جائے لہٰذا جس وقت ہم نے اتنے ٹینٹوہ غیرہ لگائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے ٹینٹوہ غیرہ لگائیں ہیں ان کی سہولت کے لئے ہم نے بور لگائے ہوئے ہیں پانی کا جو کہ پانی بھی موجود ہے اور ان کے لئے لیٹو کا بند بس بھی کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ ان میں سے بات سوروک ایسے ہوتے ہیں جو کہ مادر مال میں ویشی اپنی قربانی حرام کرنے کے لئے دکھاتے بھی نہیں ہیں جسے ٹھکے دار کو اس لئے بہت نمسان اٹھانا پڑتا ہے جو سرکاری ریٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سرکاری ریٹ ہے چھ روپیس ایکڑا لیکن ٹھکے داری اور میرے ساتھ اس ٹیم پہ موجود ہے پھر سب بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ مویش منڈی نے جب انہوں نے راؤنڈ لگایا ہے ان کے حوالے سے ان کیا کہنا چاہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تصریح ویلیچ چیرمین زرمین جو تعلق سماری پیان سے رکھتا ہوں ہمارے منڈی میں اللہ کا شکر ہے ڈسٹک وارڈ میں بہت زبردست مال آیا ہوا ہے یہاں پہ لوگ بھی بہت آتے جاتے ہیں اور خاریداری بھی بہترین طریقے سے چال ہوئے اور انشاءاللہ یہاں پہ مناسب ریٹ سے بکری بھی مل جاتے ہیں اور ایسے بیل بھی مل جاتے ہیں مناسب ریٹ سے اور یہاں پہ لوگ ٹھیک طریقے سے انشاءاللہ خاریداری کرتے ہیں اور یہ دیکھو جو ہمارے ساتھ بیل کڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس یہ پوری منڈی آپ کو نظر آتی ہوں گی انشاءاللہ بہترین طریقے سے ٹھیکیدار صاحب بھی ہمارے ساتھ کڑا ہوئے ہیں کمرگول صاحب تو ایسے کوئی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں انشاءاللہ خاریداری ٹھیک طریقے سے ہو رہے ہیں کمیٹی کا جو عمل ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنے چاہتے ہیں یہاں پہ جو باہر جو لوگوں نے روڈ کے کنارے پہ یہ حیر قانونی مال کو کڑے کی ہے اور بکرے وغیرہ بیل جو یہاں پہ کیا مسلم آباد میں یا چچنے اس روڈ پہ جو کڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اندر آج ہے جو ہیر قانونی کڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹکس بھی بڑا جاتا ہے سب کچھ یہاں پہ قانونی طریقے سے ہو رہا ہے اور جو پانی بھی بہت ہے یہاں پہ خوراک کرنے کا بھی یہاں پہ طریقہ کار بنا ہوا ہے اوپر چپری بھی ترپال بھی لگی ہوئے ہیں اور یہاں پہ کسی چیز کا کمی بھی نہیں ہے اور ان لوگ اسی بھی درخواست ہے کہ آجائے ورنہ نہیں ان کے ساتھ قانونی کروائی کی جائے گی کیونکہ یہاں پہ لوگ جو ٹکیدار صاحب ہے ان کے بھی بات ہو رہی ہے گورمنٹ کے ساتھ ان کے خلاف گورمنٹ اپنا کروائی کرے گا ان لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ اندر آ جائے منڈی کی اندر آ جائے کس کس سے آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بائر روڈوں پہ جو منڈیاں لگائیں گئیں یہ کس کس سے آپ اپیل کرتے ہیں کہ اندر لائے جائیں معوی شمنڈی میں کن کن سے آپ کرنا چاہتے ہیں میں کمیشنر صاحب نے دپا چوالیس بھی ان کے متعلق لگا رہا کی ہے اور وہ ان سے ڈی پی او عمل درامت نہیں ہو رہا ہے ڈی پی او کوہارڈ سے ڈی اے جی اور یہ ٹیمے کمیشنر کوہارڈ سے سب سے یہ درخواست ہے جتنا بھی آملہ ہے گورمنٹ ہے ان سب سے یہ درخواست ہے کہ وہ ان چیز پہ عمل درامت اور غور پہ کرکڑے کیونکہ یہاں پہ ٹیکیدار صاحب کو بھی نقصان ہے اور جہاں جہاں حکومت کو بھی نقصان ہے کیونکہ یہاں پہ جو ٹکس ہے وہ حکومت کو بھرا جاتا ہے اور یہ پوری ڈیسٹک کوہارڈ کے گورمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ وہ ان پہ خصوصی غور پہ کرکڑے کیونکہ دو چار دن ابھی عید پہ رہتے خارداری ڈیسٹک کوہارڈ کے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان سب کو درخواست ہے کہ ان چیز پہ غور پہ کرکڑے ناظرین آپ نے یہ بات سن چکے ہیں کہ ان کی مہنڈی مہویشی منڈی کے یہی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بائر روڈوں پہ جو مہویشی منڈیاں لگائیں گئی ہیں غیر قانونی ان کو اندر لائے جائے منڈی میں عملے کو پورا کیا جائے جو بار غیر جگہ ہر جگہ جاپا پر جو بے منڈیاں لگائی گئی ہیں انہیں اندر لائے جائے منڈی کے اندر ہمارے پاس ایک اور بھائی بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن نقیم طول نمخ خوزی طرح شکریہ دکھوں اکدیمو چیارمین سب کو خوزی طرح نشینو دا بچا مزدوری کئی نو دا با حکومت تسجمع کئی نو زدہ پر زور دونم طالبا کام ایسی سیب شو ڈیسی سیب شو ڈیسی سیب شو ڈیسی سیب شو کوہات کمشنر سیب شوالو چا دیبانی دی فورن دفعہ 144 لگی دلی دا لیکن دیبانی چوک بلکل عمل درامت نکی گی بلکل غور پی چوک نگوالی دیگر با حجود دلکا بار بار زدہ پر زدہ پر زوری کئی دا لون نکوم دفعہ 144 لگی دلی دا خوزی اگر دیدی خبری غور نگوالی نو ایسی سیب دیسی سیب ڈیسی سیب تیمیس سیب کمشنر سیب تا تا دا خواستا بار کم دا غیر کانونی مندینی دا نن پی شروشی ولی دمیدرے رزی پاتی دا غریب سرے دا چا دا پی اونشی خلق کربنی دی پارا مال خلی انشاللہ زبا برپور تاونو سرکم سا اللہ اکبر نرابی کئی او دیسی ربا دی انشاللہ ما برپوری ساوی او کئی دی پو زیادی مو دا بچیلی لی دلی مو بچکا ولی اللہ ربولی زد پا مو دور رحم کرم دا غکی مخپل زان تا دکا ویرکو لو کششو که رونو چا غیر کنونی مندینی لگی دلی دی دا ما آواز کم کمزی تا رسی میرا بنی ہو کئی مندی تراشی خپ ازد بنے خپل مال خرص کئی دا بٹے بران پسی مگر زوئی سلام جی نظرین آپ نے آمام کے آواز سن چکے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو باہر روڈوں پر غیر کنونی مندینی لگائیں گئی ہیں انہیں مندینی کے اندر لائے جائے ان کے درخواست ہے کہ ڈپٹی کمیشن کو ہارڈ سے ڈپیو سے اور ایس پی اپریشن سے ان سے درخواست ہے کہ ان کو تی ایم اے سے بھی درخواست کر رہے ہیں کہ آرے یہ جو باہر روڈوں پر مویش مندینی لگائی گئی ہیں خیر جگہ جگہ پر ان کو مندینی کے اندر لائے جائے کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ عبد الرحیم امید نو کو ہارڈ